آج ہم جس مووی کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے The Very Good Girls یہ کہانی دو بیس فرنڈ کی ہیں جنہیں ایک ہی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا ان دونوں کے ساتھ کیسے گپا گپ کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہانی کے شروعات میں ہم لیلی اور جیری کو دیکھتے ہیں جو بیچ پر آئی ہوتی ہیں پھر گر جاتے وقت جیری ایک آئسکریم والے کا پوسٹر گرا دیتی ہے اس آئسکریم والے کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے جس کے بعد جیری اس آئسکریم والے سے آئسکریم کھرید لیتی ہے پھر گر جاتے وقت ڈیویڈ پیچھے سے لیلی کی فوٹو کلک کر لیتا ہے گر پر جب لیلی کے ماں اس کے ڈیڈ کو بلانے کے لیے کہتی ہے تب لیلی دیکھتی ہے کہ اس کا ڈیڈ ایک پیشن کے ساتھ چمہ چاٹی کر رہا ہے اور اس کا اتنا بڑا دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور یہ بات وہ اپنی ماں کو نہیں بتاتی پھر اگلے دن ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو کہیں جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس رستے میں لیلی دیکھتی ہے جو اپنے کام سے جا رہی ہوتی ہے لیلی ایک گائیڈ کا کام کرتی ہے تب ہی گھر واپس آتے ہوئے لیلی دیکھتی ہے کہ کافی دیواروں پر اس کا پوسٹر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے تم کہاں رہتی ہو اگلے دن لیلی جیری سے ایک ریسٹورانٹ میں ملتی ہے جہاں جیری بتاتی ہے کہ دیویڈ اسی ریسٹورانٹ میں کام کرتا ہے اور میں اسے کافی پسند کرنے لگی ہوں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی کے امان نے لیلی کے ڈیڈ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تاکہ وہ دوسری لڑکیوں کا ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے اگلے دن لیلی جب سمندر کے کنارے پر جاتی ہے تو دیویڈ یہاں آ جاتا ہے اور لیلی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے پر لیلی منع کر دیتی ہے دیویڈ گسہ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے پر لیلی پیچھے سے اپنا گھر کا ڈریس سے بتا دیتی ہے پھر لیلی گھر آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو ڈیڈ کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا اس پر اس کی ماں اسے ڈانٹ کر بگا دیتی ہے پھر لیلی جب گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں ڈیویڈ آ کر لیلی کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں پھر ڈیویڈ لیلی کو کس کرتا ہے اور اس کو گھپا گھپ کر دیتا ہے پھر اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیری اور لیلی بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں جہاں جیری لیلی کو ڈیویڈ کے لیے اپنی مند کی بات بتاتی ہے پھر ڈیویڈ وہاں آ جاتا ہے جیسے جیری نے ہی بلایا تھا جیری ڈیویڈ کے لیے گانا گاتی ہے ڈیویڈ یہ گانا لیلی کے ہاتھ پکڑ کر سنتا ہے پھر ایک رات جب لیلی اپنے گھر کے باہر ہوتی ہے تو ڈیویڈ وہاں آ جاتا ہے اور لیلی ڈیویڈ کو اپنے روم میں لے جاتی ہے جہاں وہ دونوں گھپا گھپ کرتے ہیں اگلے دن جب لیلی اپنے جوب پر جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں اسے اس کے ڈیویڈ ملتے ہیں جو اسے ڈینر کے لیے پوچھتے ہیں پھر لیلی انہیں منع کر دیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیری کے گھر پر پارٹی ہوتی ہے جہاں جیری لیلی کو بتاتی ہے کہ اس نے ڈیویڈ کو بھی انوائٹ کیا تھا پھر اس نے آنے سے منع کر دیا ہے اگلے دن ڈیویڈ لیلی کے گھر آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں بہت زیادہ انجوائٹ کرتے ہیں اور گھب گھب بھی کرتے ہیں لیلی کو اس کی ماں کا فون آتا اور اس کی ماں بتاتی ہے کہ جیری کے ڈیویڈ کی موت ہو گئی ہے جہاں سنتے ہی لیلی جیری کے گھر جاتی ہے اور جیری لیلی کو پکڑ کر رونے لگ جاتی ہے پھر لیلی اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو ڈیویڈ کو گھر واپس بلانا ہی ہوگا اور یہ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے آگلے دن لیلی اپنے ڈیویڈ کے پاس جاتی ہے اور ان سے گھر آنے کے لئے کہتی ہے پھر اس کے ڈیویڈ اسے منع کر دیتے ہیں پھر لیلی جیری سے ملنے جاتی ہے جہاں جیری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے مگر وہ لیلی سے بتاتی ہے کہ وہ ابھی بھی ڈیویڈ کا بارے میں ہی سوچ رہی تھی پھر رات میں جب لیلی اپنے گھر میں جاتی ہے تو اس کی بہن آ کر بتاتی ہے کہ کوئی بہر ڈیویڈ نام کا لڑکا سب لان رہا ہے پھر لیلی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اسے کہہ دو کہ لیلی گھر پر نہیں ہے لیلی ایسا جیری کے لئے ہی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرنڈ ہوتی ہے اور دوسری طرف جیری بھی ڈیویڈ سے پیار کرتی ہے اس لیے اس کے لئے چھوڑنا چاہتی ہے تب ہی وہ اسے کال کرتا ہے لیکن لیلی اس کی کال نہیں اٹھاتی اگلے دن ڈیویڈ لیلی سے رستے میں ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کل تم کہاں تھی میں نے تمہیں اتنی بار کال کی لیلی کہتی ہے کہ کال رات کو میں تیاری کر رہی تھی ڈیویڈ لیلی کو کام کے بعد ملنے کو کہتا ہے مگر لیلی کام کا بہنہ بنا کر بنا کر دیتی ہے پھر جیری کے گھر پر اس کے فادر کے یاد میں ایک فنکشن رکھا جاتا ہے جہاں ڈیویڈ بھی آتا ہے وہاں ڈیویڈ اور جیری بہت ہرنے لگتے ہیں جہاں جیری اپنے ڈیویڈ کے بارے میں بتاتے ہوئے رونے لگتی ہے تو ڈیویڈ جیری کو سہارا دے دیتا ہے اور پھر کس کر لیتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ کچھ دن بعد جیری لیلی کو بتا دے گی کہ ڈیویڈ نے اسے اس دن کس کیا تھا سوئے بھی تھے اس پر جیری کو بہت برا لگے گا تو ڈیویڈ کی لیلی کو کس کر کے گوڑ بائی کہہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے ان دونوں کو کس کرتے ہوئے جیری دیکھ لیتی ہے اور لیلی سے پوچھتی ہے تو لیلی صاحب کو سچ بتا دیتی ہے کہ میں اور ڈیویڈ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں میں نے ہی ڈیویڈ کو تمہارے پاس بھیجا تھا جس پر لیلی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جس پر لیلی کہتی ہے کہ تاں کہ تم بہتر فیل کر سکو ان صاحب کے بعد جیری کی چلا کر چلی جاتی ہے پھر ان دونوں میں بات ہونا بند ہو جاتی ہے پھر لیلی جوپ بھی چھوڑ دیتی ہے تب ہی وہاں جیری آتی ہے کچھ فوٹو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ڈیویڈ نے تمہارے لیے پیجی ہیں ان لیلی جیری اس کو سوری کے بولتی ہے اور جیری بھی لیلی سے معافی مانگتی ہے پھر ان دونوں میں صاحب کو ٹھیک ہو جاتا اور یہ مووی یہیں پر ہتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویلیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں